ساتھیو حیدر علی دوارہ لڑے گئے یدوں کا ذکر تو ہم نے کر لیا ہے اب حیدر علی کی جیونی پر بھی تھوڑی ویڈیوز بنا لیے جائیں اس کی شروعات اب سے کرتے ہیں ساتھیو حیدر علی ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا اور ایک معمولی سپاہی سے بڑھتے بڑھتے کیول اپنی ویرتا اور یوکتہ کے بل پر ایک وشال راجعہ کا سوامی بن گیا تھا حیدر علی سلطان حیدر علی شاہ کہلاتا تھا یہاں تک کی دلے دربار میں اس کی گنتی تھی محسور کب ہے دیو تھا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محسور راجعہ کے اندر دیو کا پدھ ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا مراتھا سامراجعہ کے اندر پیشوا کا دیو کی گدی اب حیدر علی کے کل میں پیترک ہو گئی تھی اپنی ویرتا دوارہ اس نے محسور راجعہ کو بہت ادھک بڑھا لیا تھا مرتے سمیں اس تمام علاقے کو چھوڑ کر جو اس نے حال کے یدے میں اپنے شطروں سے جیتا تھا اس کے باقی راجعہ کا شیطرفل اسی ہجار ورگ میل تھا جس کی سالانہ بچت شاسن کا تمام خرچ نکال کر تین کروڑ روپے سے اوپر تھی اس کی کل ستھائی سینہ تین لاکھ چوبیس ہجار تھی جن میں ایک لاکھ اسی ہجار اس طرح کی سینہ تھی جو دوسرے سرداروں کے ادھین ہر سمیں تیار رہتی تھی اور آوشکتہ پڑھنے پر بلا لی جاتی تھی اس کے خزانے کے جوہرات اور نگدی کا اندازہ اسی کروڑ روپے سے اوپر کا تھا اس کی پشوش آلاؤں میں سات سو ہاتھی چھ ہزار اونٹ گیارہ ہزار گھوڑے چار لاکھ گائے اور بھیل ایک لاکھ بھینس اور ساٹھ ہزار بھیڑیں تھی اس کے شسترہ گار میں چھ لاکھ بندوکھیں دو لاکھ تلواریں اور بائیس ہجار توپیں تھی ساتھیو حیدر علی اپنے سمیں کا اکیلہ بھارتی نریش تھا جس نے اپنے سمدر تٹ کی رکشہ کے لیے ایک جہازی بیڑا جس کے ہر جہاز پر توپیں لگی ہوئی تھی رکھا ہوا تھا اس کی جلد سینہ اپنے سمیں کی ایک زبرتست جلد سینہ تھی اس کے جلد سینہ پتی علی رضا نے مالدویپ نام کے قریب بارہ ہزار چھوٹے بڑے ٹاپوں کو ویجے کر انہیں حیدر علی کے راجے میں ملا لیا تھا حیدر علی پڑھنا لکھنا بلکل نہیں جانتا تھا ایک مسلمان اتحاس لکھک نے لکھا ہے کہ اس نے فارسی اکشروں میں اپنا نام لکھنے کا پریتن کیا تھا بڑے پریشم سے وہے اپنے نام کا کیول پہلا اکشر ہے سیکھ پایا تھا کینٹو اس ہے کو بھی وہے صدا الٹا اور غلط لکھا کرتا تھا یہی اس کے دستخط تھے اس پر بھی تمام بھارتیے اور ویدیشی اتحاس کے لکھک مکت کنٹ سے سویکار کرتے ہیں کہ اس کی بدھیمتہ دوردرشیتہ نیتگتہ اور شاسن پربند سب ہی میں اس کی یوگتہ بڑے اونچے درجے کی تھی ویرتہ اور ید کوشل میں وہے اپنے سمیں میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا موسیقی